موسیقی آپ سبی جو ہمارے دیش واسی ہیں ان کو میں آدھاب ارز کرتا ہوں سلام ارز کرتا ہوں نمسکار ارز کرتا ہوں جیسا کہ آپ سبی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں دہلی کے اندر ایک گھٹنا گھٹی ہے جس میں سیاست کے عصاروں پر چلنے والے کچھ ارازک تطووں نے ہمارے مسلم ہندو مسلم بھائی چارے کو ایک تا کو بگاڑنے کے لیے جمنا پار کے کچھ علاقوں کے اندر دنگا کیا آگزنی کی اور پورا بربادی کے طور پر جو ہے تانڈا برچا گیا جس میں جرود سے زیادہ نقصان کرنے کا کام کیا میں سب دیسواسیوں سے اور خاص طور سے جمنا پار کے مہجپور سے بجنپورا سے سبپوری سے جو تمام لوگ جو اس کے سکار ہوئے ہیں جن پر اثر پڑا ہے جن کے پریواروں کے لوگ مارے گئے ہیں ان کو بھی میں اپنی طرح سے سزانجلے ارپیت کرتا ہوں ان تمام ماتاؤں بہنوں کو بیٹیوں کو جن کے گھر جلا دیے گئے جن کے کاروبار ختم کر دیے گئے ان سے اس سب کے باوزود بھی میں بنتی کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ جیون میں کبھی کبھی ہمیں سوتے ہوئے بہانک سپنے دیکھتے ہیں جس سے ہم ڈر کے اٹھ جاتے ہیں اچانک تو میں یہی گجاریس کرتا ہوں کہ اس کو مانیے کہ یہ بھی ایک بہانک سپنا ہماری زندگی میں آیا جس سے ہم ڈرے بھی سہمے بھی جس سے ہم ہماری چیک بھی نکلی لیکن اسے ایک برا سپنا بانتے ہوئے آپ اسے بھولانے کا کام کریں اور دوبارہ سے زندگی کی رفتار کی طرف بڑھنے کا کام کریں یہی میری اپیل ہے کہ جو بھی بھائی چارہ جو ہندو اور مسلمان عرصی قیسائی کا جو بھائی چارہ ہمارا بتایا جاتا ہے اس بھائی چارے کو قائم رکھیں اور میں سلام کرتا ہوں تمام ہندو اور مسلم بھائیوں کا جنہوں نے سیاسی پارٹیاں جو چاہتی تھی سیاسی منصوبے جو تھے کہ کسی طرح کی نفرت ہمارے مذہبی طور سے ہمارے ہندو اور مسلمان بھائیوں کے اندر پیدا ہو جائے اور کھائی بڑھ جائے اس کو تمام ہندو اور مسلمان بھائیوں نے ایک تا کا پریشے دیتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ایک دوسرے کی زندگی بچانے کا کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے مکانات اور ایک دوسرے کے دکانوں کو جلانے سے بچاتے ہوئے جو آراجک تتوائے تو ان کو بھگانے کا کام کیا ان کو موکھی کھانی پڑی اور ایکتہ کا پریشے دیتے ہوئے جو انہوں نے رول ادا کیا ہے اس دنگے کے اندر فساد کے اندر ان کو میں سلام کرتا ہوں اور میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس بھائی چارے کو مضبوطی سے پیدا کریں کیونکہ آج کچھ سیاسی پارٹیاں اپنے آپ کو سطح میں بنائے رکھنے کے لیے جو کھیل کھیل رہی ہیں جو ننگا ناچی کھیلا جا رہا ہے وہ ان کو آپ جب ہرا سکتے ہیں جب ہی سطح سے طرف بڑھے گا تب ہی ہم ڈبلومنٹ کر پائیں گے تب ہی دیس کا ترقی ہوگی تو ہماری اپنی ترقی ہوگی ہمارے اپنے بچوں کی ترقی ہوگی کیونکہ ہمیں سوچنا ہے کہ آنے والا جو مستقبل ہے ہماری اولادوں کا ہمارے بچوں کا جو ہمارے بھارت کا ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے اسے جب ہی ہم اچھا مضبوط اور کہنا چاہئے کہ وکاسیل جو دیسوں میں ہماری گنتی ہوتی ہے اس کو مضبوط ہی جب ہی دے پائیں گے جب یہ بھائی چارہ ہمارا قائم رہ سکے گا تو میں پنہ ایک بار آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں تک بھی ہماری باز پہنچ چکے ایک سماس سیوی کے روپ میں ایک انسان کے روپ میں کہ نہ ہم ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں یہ جو دھرم ہے یہ ہمارا جاتی مسئلہ ہوتا ہے ایک ہمارا ہندو بھائی جو ہے کونے میں کھڑا ہو کے پوجہ کر لیتا ہے ایک مسلم جو ہے جہاں کہیں اسے جگہ ملتی ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اسی طرح سے عیسائی بھائی اپنی پراتنہ کر لیتے ہیں ہمارے سکھ بھائی جو ہے اپنی گنوانی کی پراتنہ کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے اس کو برقرار رکھتے ہوئی یہ ہمارا نزی معاملہ ہے دھرم جو ہے ہمارا نزی معاملہ ہے کرم جو ہے وہ سماج تیہ کرتا ہے اس لئے آؤ باہر نکلیں گھروں سے اور دوبارہ سے ایک بار اسی پیار محبت کے ساتھ اپنی ایک تا کو مضبوطی دیتے ہوئے اپنے دیش کو مضبوط کرے اپنے علاقے کو مضبوط کرے اپنے پریواروں کو مضبوط کرے اور جب ہم سب مضبوط ہو جائیں گے تو ہمارا ملک مضبوط ہو جائے گا اور یہ سیاسی طاقتیں جو ہیں اپنے آپ موک ہی کھا کے چت ہو جائیں گی جو آپ کے ہمارے اور بیچ میں جو ہے نفرت پیدا کرنی چاہتی ہیں جو آپ کو ہمیں باٹنا چاہتی ہیں تو ان کو یہی قرارہ جواب ہوگا کہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وہی پیار محبت کا پریچھے دیتے ہوئے ایک بار پنے نئے جیون کی سروات کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا کام کریں جائے ہند جائے بھارت